السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس ویڈیو میں لوگوں نے بنفشہ کیسے بنانا ہے میں بتاؤں گا بلکل آسان ہے پہلے اس کے فائدے اس کے فائدے جو ہے نا خاص کر یہ دماغ کے خشکی کے لئے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو نیند نہیں آتی ہیں جو کہ خاص کر جو ہے نا سسٹم میں ورک کرنے والوں کو اور دماغی محنت جو بھی جسمانی نہیں دماغی محنت کرتے ہیں اور سٹرس ہے ٹینشن ہے نیند نہیں آتی ہے ایسے لوگوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سوکی خانسی کے لئے سینے پر جو نا مارش کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو جسم میں بلک پگمنٹ ہوتا ہے یعنی کہ کالے دھبے جس جگہ پہ ہوتے ہیں اور خشک دھبے کالے دھبے جو کہ اکثر نیک ریجن کے پاس یا پھر جو نا بغل کے پاس ہوتے ہیں عورتوں میں اکثر خاص کر ایسے لوگوں میں بھی جو نا استعمال کر سکتے ہیں اور جو پمپل سانے کے بعد جو چہرے پہ کالے کالے دھبے ہوتے ہیں اس پہ بھی جو ہے نا اس کو روگن کو استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو انٹ تک دیکھیں کیسے بنانا ہے آسان سے سمجھ میں آئے گا بلکل آسان ہے ایک اچھی طرح سے سٹیل کا بردن لے لیں لے کے اس میں جو ہے نا ہم ناریل کا تیل دو لیٹر ڈالیں گے جو کہ اس میں روگنے کنجت بھی ڈال سکتے ہیں مگر روگنے کنجت ہم کیوں نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ تھوڑے لوگوں کو جو ہے نا ہیر فال کا پرابرم ہو جاتا ہے روگنے کنجت سے بنانے سے اسی لئے جو ہے نا جو ناریل کا تیل جو چیک ہوتا ہے ہنے کے کولڈ پرس سے جو ہوتا ہے پیور وہ ناریل کا تیل جو ہے نا ہم استعمال کریں گے اس میں جو اس کی بیس رکھ کر جو آنا ہم روگنے بنافشا بنائیں گے اسی لئے دیکھئے دو لیٹر ناریل کا تیل ہے اس میں لگ بھاک دو سو گرام جو آنا ہم برگے بنافشا ڈال رہے ہیں اس میں گلے بنافشا بھی ڈال سکتے ہیں مگر اکثر تھوڑا گلے بنافشا تازہ ہو تو اچھا رہتا ہے تازہ نہیں ملنے کے اجازے جب ڈرائی بھی ہے تو بھی جو آنا فرش ہے یعنی کہ ایک مہینہ دو مہینے کے اندر کا ہے تو استعمال کریں گے تو بہتر ہے کیونکہ جو گل میں جو آنا سکس مندی جو آنا اثر رہتے ہیں اس لئے وہ اس کے برگ کے حساب سے جو آنا گل میں اتنا یہ نہیں رہتا ہے پرانا ہونے پر اس لئے ہم برگ استعمال کر رہے ہیں بس اس طرح سے ملا کر تھوڑی اچھا سے جو آنا چمچے سے اچھا ملا لیں اور اس کے بعد اس میں لگ بھاک ایک آتا لیٹر پانی انہی کے دو سو دو لیٹر دو بوٹل یعنی کے دو لیٹر ناریل کا تیل میں دو سو گریم بھرگے بنافشہ ڈال کے اس میں آدھا لیٹر پانی ڈالنا ہے بس آدھا لیٹر پانی ڈال کے تھوڑا دن اونا ٹو آورز جو آنا رکھ دیں اس کے بعد جو آنا دھیم یا آگ میں جو آنا اس کو پکانا ہے پکانے سے تھوڑا تھوڑا تھوڑی سی آگ رکھنا ہے اور بند کر کے رکھنا ہے اس سے تھوڑا لازٹ ابھی جو ناریل کا تیل جو دیکھے تھے کلر وہ اچھا جو آنا وائٹ کلر تھا یعنی کے کلیر تھا اس کے بعد جو پہلے ویڈیو میں جو دیکھے تھے وہ کلر جو آنا چینجز بہت ڈارک ہو گیا یعنی کے ڈارک امبر کلر جو آنا ہو گیا تھا بس اس طرح سے ہی جو آنا کرنا ہے ابھی دیکھئے تھوڑا سے چھوٹا جو چھوٹے برنر ہوتا ہے اس میں رکھے اچھی طرح سے اس کو گرم ہونے دینا ہے لگ بھگ یہ ایک half an hour to 1 hour کے اندر اچھی طرح سے پک جائے گا جب دوا پانی سب سب کے دوا تھوڑی سی کلر چینجز ہوتے تو اس وقت فلٹر کر لینا ہے بس بلکل آسان ہے فلٹر کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے سٹور کر کے رکھنا ہے بس دوسرا کچھ بلکل آسان ہے دیکھئے کلر چینج ہو گیا اچھی طرح سے اور پانی بھی جونا نہیں ہے اس میں اور تھوڑا دیکھیں اس طرح سے چھان لینا ہے ابھی اس میں چھاننے کے بعد جو کلیر رہے گا اگر یہ چھنی کے بعد بھی تھوڑا دیسٹو غرا تیل میں ہے تو کپڑے کی چھنی سے تھنڈا ہونے کے بعد فلٹر کر لینا ہے ابھی گرم ہے گرم سے چھاننے کے آئل پورا کمپلیٹ سے نکل جائے گا اسی لئے ہم گرم گرم میں چھانتے ہیں اگر نئی گرم میں چھاننے نہیں ہوتا ہے تو آپ جونا تھنڈا ہونے کے بعد بھی چھان سکتے ہیں کپڑے میں ڈال کے نچھوڑ بھی سکتے ہیں تب بھی جونا پورا تیل جونا آپ کو مل جائے گا بس اس طرح سے بلکل آسان ہے بنا کے دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شارع کریں چینل کو سبسکر کریں خدا حافظ میرم میرم